پرادران اسلام اخلاق کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ موضوع ہمارے لئے بڑا اہم ہے اور اس لئے یہ موضوع اہم ہے کہ مسلمانوں میں کتاب سنت کے جو حاملین ہیں ان کے تعلق سے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ان میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں پائے کتاب سنت کی اتباہ کا یہ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے اخلاق ان کا سلوک اور دوسروں کے ساتھ ان کا جو تعامل ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے یہی وجہ ہے کہ کتاب سنت کے ماننے والے سب سے پہلے عقیدے کے ساتھ اپنے اخلاق اور تعامل کو بھی بہتر بنائیں کیونکہ اسلام صرف عقائد اور عبادات کا نام نہیں عقائد کے ساتھ عبادات کے ساتھ اسلام میں اخلاق کی بھی بڑی اہمیت ہے اور جیسا انسان صلاح سے سیام اور زکاة سے عجر اور سواب حفی کرتا ہے ویسے ہی اخلاق اور بہترین سلوک سے انسان عجر اور سواب کا مستحق قرار پر پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زمانت دیتا ہوں جنت میں نجلے طبقے میں ایک گھر کی اس آدمی کے لئے اس انسان کے لئے جو آدمی باوجود حق پر ہونے کے لڑائی اور چھڑے پتر کرتا ہے بسا اوقات ایک انسان حق پر ہوتا ہے اور جھڑا کر کے وہ اپنے حق کو حاصل کرنا چاہتا ہے لینا چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ جھڑا ترک کر دے حق پر ہونے کے باوجود تو اس کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت میں نچھلے توقع میں گھر کی زمانت اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَ زَعِيمٌ بِبَيْتِمْ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ کہ میں جنت میں درمیانی توقع میں گھر کی زمانت دیکھتا ہوں اس انسان کے لئے جو مذاق میں بھی جھوٹ سے کناہ کسی اختیار کرتا ہے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے جھوٹ نہ کہے اس کے لئے جنت میں درمیانی توقع میں میں گھر کی زمانت دیتا ہوں میرے محترم مسلمات دوستو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنت کے نچلے طبقے میں گھر کی زمانت دیتا اس کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں درمیانی توقع میں گھر کی زمانت دی اور سب سے بڑی چیز آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں عالی مقام میں گھر کی رمانت دی اس آدمی کے لئے اس شخص کے لئے لمنحص نہ بولو جس کے اخلاق بہتر ہو جائے جو بہترین اخلاق کا مالک ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں عالی توقع میں گھر کی رمانت دی اس انسان میں اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں عالی طبقے میں اپنے لئے گھر حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق اچھے بنایں اخلاق بہتر بنا اور بہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حجیب ہم اور آپ کا ایمان ہے کہ قیامت کے دن آمان دولے جائے گی اور دولے کے لئے ترازو رکھی جائے گی ترازو میں جس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں اس کے لئے جنت ہے اور جس کے کنا زیادہ ہوں اس کے لئے جہنم ہے ترازو میں نیکیاں زیادہ کرنے کے مختلف آمال آپ نے بیان کے انہی آمال میں سے انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن چپندے کے آمال تولے جائیں گے ناپے جائیں گے تو سب سے زیادہ نیکیوں کے پڑھنے میں جو چیز بھاری ہوگی وہ انسان کے اچھے اخلاق بہترین اخلاق اگر انسان کے اخلاق اچھے ہو تو اس سے اللہ اتنا سواب دے گا اتنا عجر دے گا کہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پڑھا بھاری ہو جائے گا وہ زندار ہو جائے گا اور جس کی نیکیوں کا پڑھا بھاری ہو جائے اس کے لئے جنت اور پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پوچھا گیا کہ جنت میں داخل کرنے والے آمال میں سے سب سے اہم آمال کون سے ہیں کئی کئی آمال کی وجہ سے بندہ جنت میں سب سے زیادہ داخل ہوگا تو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی طرف رہنمائی کی عراض صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن آمال کی وجہ سے بندے سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے جنت میں جائیں گے اللہ تعالی کا تقویہ اور انسان کے اچھے اخلاق جس کے اندر رب کا تقویہ آجائے اور بہتری اخلاق اور کردار کا وہ بندہ حامل ہو وہ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والے جنت میں جگہ پانے والے اور آپ سے سوال کیا گیا کہ وہ قوم سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے بندہ سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہوں گے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان اور شرم گا زبان اور شرم گا میرے محترم مسلمان دوستو بداخلاقی کا عموما جو مداہرہ ہوتا ہے اس میں زبان کا سب سے بڑا افداد ہوتا ہے زبان سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے بداخلاقی کے مداہرے میں اگر کوئی آدمی اپنی زبان کا کسرت کے ساتھ اختیار استعمال کرتا ہے تو بسا اوقات یہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن جائے گی لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاق بہتر بنائیں زبان کے حفاظت کریں اگر وہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں میرے بہتر مسلمان دوستو اخلاق کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ اللہ تعالی ان بندوں سے محبت کرتا ہے ان بندوں کو چاہتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں بہتر جو اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے مسلمان تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے کہ ہم اللہ کو چاہتے اللہ سے محبت کرتے اللہ کا حاصل کرنا چاہتے اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے اور یہ بڑی کمال کی چیز نہیں کہ کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں اللہ سے محبت کرتا ہوں کمال یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرے اگر اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو یہ اس بندے کے حق میں کمال کی چیز ہے سب سے بہترین نعمت ہے اس سے بڑھ کر نعمت کا کوئی اور مسلمان مصور نہیں کر سکتا کہ اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کر اور اللہ کن کو چاہتا ہے کن سے محبت کرتا ہے کن کو اپنا محبوب بناتا ہے میرے مہتر مسلمان دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ کئی آیتوں میں اس کی طرف اشارہ کی اللہ تعالی برماتے اللہ يحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں والقاذمین الغیب والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین اپنے غصے کو پی جانے والے غصے پر کنٹرول رکھنے والے اور لوگوں سے اف اور درگزر سے کام لینے والے اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے میرے مہتر مسلوات دوستو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے کا اظہار کرنا چاہے غصے کا اظہار آپ اپنے رشتداروں سے کریں چاہے اہل ویال پر اپنا غصہ اتاریں اپنے ساتھیوں پر معاشرے میں جن کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ان کے ساتھ میرے دوستو بات بات پر غصہ کرنا یہ اچھے مومن کی علامت نہیں اچھے مومن کی نشانی نہیں مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے کنٹرول رکھتا ہے اور سامنے والے سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اف اور درگزر سے کام لیتا ہے بلکہ احسان ان لوگوں پر کرتا ہے اہل علم نہیں اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل گیا کہ سلف اپنے غصے پر کیسے قابل رکھتے تھے سلف کیسے اعلی اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی انہم اجمعین ایک مرتبہ دستر کام پر بیٹے ہوئی لونڈی سالن کا آگ میں ایک کٹورا لے کر دستر خان پر رکھنے کے لئے آتی ہے اچانک آگ سے سالن کا کٹورا تھوڑ جاتا ہے لباس پر گرتا ہے پورا لباس پراغندہ ہو گیا سالن کی وجہ سے خراب ہو گیا غصے سے اپنی لونڈی کو دیکھا لونڈی نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی والکاذبین الغائم کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں اللہ کے اچھے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں تو علی بن حسین رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا میں نے اپنے غصے کو پی لیا قرآن مجید کہ ایک آیت کریمہ سنی اس کا ٹکڑا سنا میں نے کوئی سنجا اور اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نیک بندے نہ صرف غصے کو پی جاتے ہیں بلکہ لوگوں سے اپ اور درگزر سے کام لیتے ہیں جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو معاف کر دیتے ہیں تو علی بن حسین فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا غلطی کو درگزر کر دیا میں نے تجھے معاف کر دیا فوراً آیت کا اگلا ٹکڑا تلاوت کرتی ہے اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بناتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو لوگوں پر احسان کرنے والے ہیں علی بن حسین فرماتے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی خاطر اللہ کی رضا ممنہ کی خاطر تمہیں آزاد کر دیا نہ صرف اپنے غصے کو بھی لیا بلکہ غلطی کو معاف بھی کر دیا اور نہ صرف معاف کیا بلکہ اللہ کے خاطر اس لونڈی کو آزاد کر دیا احسان کیا اس لونڈی پر کیوں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے اللہ کے محبوب بننا چاہتے تھے اللہ کا قرب چاہتے تھے میرے مہترہ مسلمان دوستو آج اگر ہم مسلمان اس اخلاق اور یہ جو تعامل انہوں نے اپنے لونڈی کے ساتھ کیا یہ تعامل کا طریقہ ہمارے اندر بیدا ہو جائے آج آئے تو بہت سارے مشاقل بتیں خود بخود دور ہو جائیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اخلاق وہ کردار ہو جائے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اخلاق کی تعلیم کی صرف عقیدہ سکانے کے لئے نہیں صرف روزہ نماز زکاة حج کی تعلیم دینے کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کو ممبوض کیا گیا بھیجا گیا اخلاق کی تعلیم بھی دینے کے لئے اخلاق سوارنے کے لئے صدھارنے کے لئے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ممبوض کیا اللہ نے مجھے دی جا بیعتد کا ایک محصد ہے حدف ہے مقصد اور حدف اور غرل کیا ہے نبی علیہ وسلم نے فرما انہما مقید تو کہ میں بھیجا گیا مجھے مقعوض کیا گیا ہے لیو تنبیم مکارم الاخلاق تاکہ مکارم اخلاق عالی اخلاق جو جاہلیت میں پائے جاتے تھی ان کی تکمیل کر سکو ان کو مکمل کر سکو عبراہیم علیہ وسلم کا دین اور ان کے اخلاق زمان جاہلیت میں بعض شکلوں میں موجود تھا پائے جاتا تھا لیکن بہت سارے عالی اخلاق مٹ چکے تھے ختم ہو چکے تھے ان میں نقص پیدا ہو چکا تھا تو انہی اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے نبی نبی کریم صلی اللہ وآلہ سلم کو مبوض کی اللہ کے نبی علیہ سلام کی بیسط کا مقصد عالی اخلاق کی تکمیل کرنا ان کی تعلیم دینا لوگوں کو اخلاق سکھانا ان کا تذکیہ کرنا اللہ تعالی نے نبی علیہ سلام کو اس لیے مبوض کی میرے مہترم مسلمات دوستو اخلاق سیکھنے سے آتے اخلاق علماء کے پاس بیٹنے سے آتے ان کے اخلاق اور کردار کا جائزہ لینے سے انسان اپنے اخلاق صدا سکتا ہے ان سے سیکھ سکتا ہے اپنے آپ کو بنا سکتا ہے ابن سیدی رحمہ اللہ فرماتے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو اخلاق وہ ایسے سکھاتے تھے جیسے علم سکھاتے تھے جیسے قرآن پڑھنا سکھائے جاتا ہے جیسے حدید کی سمجھ حدید کی تعلیم بھی جاتی ہے وہ ایسے طلبہ کو بچوں کو اخلاق سکھائے جاتے حبید ابن شہید رحمہ اللہ اپنے بچے سے کہتے تھے کہیں میرے بیٹے تسحب العلماء کہ علماء کی صحبت اختیار کرو علماء کی صحبت کو تم لازم پکڑو ان کے ساتھ رہو ان کی صحبت اپنا ہو اور علماء کی صحبت اختیار کر کے ان کے ساتھ رہ کر اپنے اخلاق اپنا کردار تم درست کرو اپنے اخلاق درست کرو اور اخلاق کہاں درست ہوتے علماء کی صحبت سے علماء کو لازم پکڑنے سے علماء کے ساتھ بیٹنے سے ان کے اخلاق اور کردار کا متعلق کرنے سے ان کے ساتھ رہنے سے انسان کے اخلاق درست ہوتے اور جب جب لوگوں نے علماء کو چھوڑ دیا ان کی صحبت سے کنارہ تیار کی اور علماء اور عوان کے درمیان خلیج وسیع ہوتی گئی تو اخلاق اور کردار قوموں کے بگڑتے گئے میرے مہدرم مسلمان دوستو آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ علماء کو چھوڑ کر اور ان سے نیل حاصل کرنے کی کوشش کرتے علماء کو ہو سکتے دنیا میں لیکن ان کے پاس کوئی اخلاق نہیں کوئی کردار نہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے نہ صرف آپ کی دنیا تباہ کریں گے بلکہ آخرت کو تباہ کر کے چھوڑیں گے اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت بنانا چاہتے تو آپ کو علماء کی صحبت اختیار کرنے چاہیے اخلاق سوائے علماء کے آپ کو کہیں حاصل نہیں ہوں گے امام دہبی رحمہ اللہ نے امام محمد بن حمل رحمہ اللہ کی صیرت میں یہ بات نقل کی کہا کہ ان کی محفل میں پانچ ہزار افراد شریک ہوا کرتے تھے پانچ ہزار افراد شامل ہوا کرتے تھے امام دہبی نے راوی کے حوالے سے کہا کہ پانچ سو علم سیکھنے والے پانچ سو مقصد ان کا علم سیکھنا تھا امام احمد بن حمل رحمہ اللہ سے بقیہ ساڑھے چار ہزار امام احمد بن حمل رحم اللہ سے اخلاق سیکھنے اپنے نفوس کا تذکیہ کرنے کے اپنی تربیت کرنے کے لئے ان کی محفل میں رہا کرتے تھے ان کی مجلس میں شریک ہوتے امام احمد بن حمل رحم اللہ کو دیکھتے کیسے کبتبو کرتے ہیں کیسے بات کرتے ہیں کیسے چلتے ہیں کیسے اٹھتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے تاکہ اس کے جیسا یا ان کے جیسا اپنے آپ کو بنا سکے میرے مختلف مسلمات دوستو آپ اندازہ لگائیں پاس سو افراد علم حاصل کرنے کے لئے وقیہ ساڑھے چار ازار افراد ان سے اخلاق سیکھنے کے لئے ان کی محفل میں شریف ہوا کرتے تھے اسی لئے آپ ان کے تلامیدہ اور ان کے شاگردوں کو شاگردوں کو دیکھ لے سب کے سب اعلا اخلاق اور کردار کے حامل تھے اور اسی سے کتاب سنت کی تعلیم عام ہی اور انہیں کتاب سنت کی تعلیم ہی آج لوگ کتاب سنت سے دور ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ اخلاق اور کردار کا نام ہونا اعلا اخلاق حمل نہیں پائے زبان جب بھی کھلتی ہے گالی کے ساتھ سخت الفاظ کے ساتھ سامنے والے پر قبر شرق یا نقاط کے فتوے کے ساتھ آج ہماری زبانیں کھلتی ہیں میرے مطلب سنبات دوستہ یہ کتاب سنت کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں تھا یہ ان کا منہج نہیں تھا یہ ان کے اخلاق آجاتا تو ان کو دیکھ کر لوگوں کو روی آجاتا اللہ سے تعلق جوڑ جاتا کتاب سنت سے وہ قریب ہو جاتے اور ساری شرق اور فرافات کو چھوڑ کر کتاب سنت کے ماننے وعدے بندہ تھے ضرورت اس بات کے شکھ الوانی رحمہ اللہ نے کتاب سنت کے حاملون کو بڑی پیاری نصیح شکھ اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتاب سنت کی جو تعلیمات ہے یہ دین نفسی لوگوں پر آئی تھقید ہے بس آؤ بات شرق میں برائیوں میں مقتلع انسان اگر آپ اس سے کہیں شرق چھوڑ تسلیم نہیں کرے گا برائی چھوڑ لو تسلیم نہیں کرے گا برائی چھوڑو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو نہیں مانے کیونکہ انسان پر ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے خواہشات نفس کے قربانی دینی پڑے گی اسی لئے وہ جلد تیار نہیں ہوگا کتاب سنت کی جو تعلیمات ہیں بسا اوقات شرق کرنے والوں پر برائی اور برائی کرنے والوں پر بہت بھاری ہوتی ہیں اگر تمہارے اطلاق کا کڑواپن اس میں شامل ہو جائے تو اس صورت میں وہ سننے کے بجائے مجلس سے اٹھ کر چلا جائے گا سنے گا نہیں کیونکہ آپ کی زبان بھی کرنی ہے اور کتاب سنت کی تعلیمات بھی خقیل ہیں بھاری ہیں دونوں چیزیں اگر جمع ہو جائے ہکٹی ہو جائے تو کوئی جاہل سننے پر آمدہ نہیں ہو گا سننا گوار نہیں کرے گا اس لئے اپنی زبان کو ملٹی بناو اپنے اندر اخلاق پیدا کرو انہی اخلاق کے دریئے آپ اوروں کو متاثر کر سکتے اور کتاب سنت سے قریب کر سکتے اگر آپ کی زبان میں کڑوا حق آ جائے تو کوئی کتاب سنت کی باتیں سننے کے لئے تیار نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے کی طرف برانی مجید میں اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ وآلہ صلی اللہ اگر آپ سخت ہوتے زبان میں کڑوا حق ہوتی تو جتنے آپ کے اطراف نظر آ رہے دکھائی دے رہے ان میں سے ایک بھی آپ کی بات سننے کے لئے تیار ہوئے آپ نرمی سے حسن اقلاق سے اپنے باتوں کو پیش کرتے اس لئے لوگوں نے ان تعلیمات کو سن کر ان کو قبول کیا ہے ان کو اخذ کیا ہے اور اس میں داخل ہوگئے لہذا میرے محترم مسلمات دوستو میں زیادہ وقت نہ لے کے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ کی چیزوں کے طرف توجہ دینے ہی ہمیں در روح ہے آپ عقیدے کی بات کیجئے عقیدے کی اصلاح کیجئے عبادات کی طرف نوجوان میں ہوگا رہی اور ساتھ میں اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دیجئے کیونکہ جیسے عبادات میں انسان کو سواب حاصل ہوتا ہے ویسے ہی سواب انسان کے اخلاق اور کردار پر ملتا ہے انسان مسکرا کر ملتا ہے عجر اور سواب ملے گا سلام کرتا ہے عجر اور سواب ملے گا مصافحہ کرتا عجر اور سواب ملے گا توالو خانساری اختیار کرتا عجر اور سواب ملے گا بلکہ عجر اور سواب اتنا زیادہ ملے گا نبی تعیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں وہ آدمی مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق بہتر ہوں اگر نبی کی صحبت پانا چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہتے تو اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اخلاق اور اپنا کردار بہتر بنانے کی توفیق دعا فرمائے جب تک زندہ رکھیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھیں موت دیتو اللہ توحید اور ایمان پر موت تعالیٰ فرمائے آمین وآخر دعوان الحمد اللہ